بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شراب پینے والے اور پلانے والے اور اس میں شامل تمام لوگوں پر نمبر ساتھ تصویر بنانے والے پر نمبر آٹھ ننگی تلوار لہرانے والے پر نمبر نو ابلیس مردود پر نمبر دس شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں پر نمبر گیارہ کفر کی حالت میں مرنے والوں پر نمبر بارہ منافقوں پر نمبر تیرہ مخنص بننے والوں مردوں پر اور مرد بننے والی عورتوں پر نمبر چودہ مساجد میں قبر بنانے والوں پر نمبر پندرہ قبروں کو سجدہ گا بنانے والوں پر نمبر سولہ اللہ عرص کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں پر نمبر سترہ بغیر ضرورت اللہ کے نام پر مانگنے والوں پر نمبر اٹھارہ اللہ کے نام پر نادینے والوں پر نمبر انیس خوشی کے وقت گانے بجانے والوں پر نمبر بیس مسیبت کے وقت چیخنے چلانے والوں پر نمبر اکیس مومن کو قتل کرنے والے پر نمبر بائیس پاک دامن عورت پر تحمت لگانے والے پر نمبر تائیس جھوٹ بولنے والوں پر نمبر چوبیس ظالموں پر نمبر پچیس اللہ سے کیے گے عہد کو توڑنے والے پر نمبر چبیس قطع رحمی کرنے والے پر نمبر ستائیس زمین پر فساد پھیلانے والے پر نمبر اٹھائیس غیر اللہ کے نام پر زبا کرنے والے پر نمبر اٹھائیس قرآن میں زیادتی کرنے والے پر نمبر تیس تقدیر کو جھوٹلانے والے پر نمبر اکتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے والے پر نمبر بتیس صحابہ کرام کو گالی دینے والے پر نمبر تینتیس غیر کی طرف نزبت کرنے والے پر نمبر چونتیس اندھے کو غلط راستہ بتلانے والے پر نمبر پینتیس جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دیں تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بیچتے ہیں نمبر چتیس جانور سے بتفعلی کرنے والے پر نمبر سنتیس لوگوں کے راستے پر گندگی پھینکنے والے پر نمبر اٹھتیس خوبصورتی کے لیے گودنے والی ہوں چہرے کے بال اکارنے والی ہوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر نمبر انتالیس نقل بال لگانے والی پر نمبر چالیس جسم پر نقش بنانے والی پر نمبر اکتالیس ماتم اور نوحہ کرنے والی پر نمبر بتالیس بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوے اللہ کی یاد اور اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہے نمبر تریالیس دین میں نیا کام نکالنے والے پر نمبر چوالیس بیوی سے دوبر میں مباشرت کرنے والے پر نمبر پینتالیس اہلِ بیت کی عزت کو پامال کرنے والے پر نمبر چھیالیس مردوں کا لباس پہننے والی اورتوں کا لباس پہننے والے مرد پر نمبر سنتالیس زکاة نہ دینے والے پر حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اس پر لعنت بہچتا ہوں اور میری لعنت اس کی ساتھویں اولاد تک پہنچتی ہے